السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جلال القلوب کے پیارے دوستو آج ہم آپ کے لئے لائے ہیں ایک ایسا عمل جو سچی محبت حاصل کرنے کا عمل ہے اور زندگی میں صرف ایک ہی مرتبہ کرنا پڑتا ہے ایسا عمل جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ سراط المستقیم پر چلیں اور آپ کی جو جائز مقاصد ہیں وہ بھی پورے ہوں بلا وجہ آپ کسی جادو ٹونے یا کسی بھی معاملات دوسرے تیسرے میں علج کے اپنی آپ کو اللہ تعالیٰ کی نرازگی کا سبب بنانے میں ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے اللہ تعالیٰ کی ذات آپ سے نراز ہو جائے تو اسی لئے ہم نے ایسا ہی ایک عمل نکالا ہے جو بہت ہی پرانا اور مجرب عملیاتوں میں سے ایک عمل ہے آپ کے لئے لئے ہیں اگر آپ کو کامیابی ہوتی ہے تو ایک ویک کے اندر کامیابی ہوگی اگر ناکامی ہے یا اس میں کوئی منع ہے یا کوئی نہیں کام ہونا تو ایسی ہستی کی زیارت ہوگی جس کی آپ کی زندگی میں بھی سوچ و گمان نہ ہو تو مولا علی کی زیارت ہوگی اور اگر آپ نے ناکام ہونا ہے تو انہوں نے زیارت بھی کروانی ہے یا اشارتاً اگر جن لوگوں نے اپنی آنکھوں کا یعنی اپنی آنکھ کا حفاظت کیا ہے اپنی آنکھوں کی حفاظت کیا ہے تو وہ زیارت سے شرف حاصل کریں گے جنہوں نے نہیں کی اپنی آنکھوں کی حفاظت اپنے آپ کی حفاظت برائی اور دوسرے تیسرے معاملات میں انہوں نے کوئی بھی اس طرح کا معاملہ نہیں کیا تو پھر تو وہ مشکل ہی حاصل کر سکیں گے زیارت کا مشرف باقی اللہ تعالیٰ کی ذات کرم فرمائے مزید بڑھتے ہیں آج کے عمل کی طرف کیا آپ آپ نے عمل پڑھنا ہے عمل پڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پلس کریں تاکہ ایسی تمام جو بھی نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے بڑھتے ہیں آج کی عمل کی طرف آج کے ہمارا عمل ہے جو آپ نے پڑھنا ہے ایک سو آٹھ مردبہ پڑھنا ہے پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اپنے محبوب کا تصور رکھ کے وہاں جیسے اشارہ ہوتا ہے نا وہاں جس سمت میں ہو وہاں آپ نے پھوک مار دینی ہے اور دلی دل میں اپنے لئے دعا کر لینی ہے اور عمل اب آپ کو عمل سنا رہے ہیں ایسے پڑھنا ہے آپ نے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے اس کے بعد آپ نے عمل شروع کر لینا ہے اپنے پیرو مرشد اپنے جس کو آپ اپنا آئیڈیل جس کے اوپر ایمان لاتے ہیں ان کو یاد کرنے کے بعد آیت الکرسی پڑھنی ہے آپ نے تین مرتبہ اپنے سینے کو پھوک مار لینی ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ عمل شروع کر لینا ہے عمل یہ ہے مدد بی بی فاطمہ مدد علی شیر پاک محمد مصطفی ذرا نہ لاؤ دیر چار پہر رات دے پٹ پٹ کھامن شیر صدقہ حسن حسین پیردہ فلان بنت یا بن بنت آئے گا عورت کی جگہ اور بن آئے گا مرد کی جگہ فلان بنت یا بن فلان دی روح نو میرے وال دیو پھیر ایک سو آٹھ مرد پہ پڑھنا ہے یہ یاد رکھیں بنت عورت کی جگہ پر لگے گا اور بن مرد کی جگہ پر لگے گا یہ مرد بھی پڑھ سکتا ہے اور عورت بھی پڑھ سکتی ہے عورت اپنے مرد کے لئے پڑھ سکتی ہے جس کو حاصل کرنا ہے اس کے لئے پڑھ سکتی ہے اور مرد بھی جس کو حاصل کرنا ہے اس کو پڑھ سکتا ہے جیسے ہی پڑھیں گے خود آپ بتائیں گے کہ اس کا کیا ریزلٹ ہے ٹھیک ہے ایک مرد بھی پھر میں دورا دیتا ہوں مدد بی بی فاطمہ مدد علی شیر پاک محمد مصطفیٰ زرن اللہ دیر چار پہر رات دے پٹ پٹ کھامن شیر صدقہ حسن حسین پیردہ فلاں بنت فلاں دی روحنو میرے والدے پھر ایک سو آٹھ بار پڑھیں اول و آخر درودِ ابراہیمی گیارہ بار پڑھیں اور اپنے معاملات میں یہ کامیابی حاصل کریں اور اس عمل کو کرنے کی اجازت آپ نے کیا کرنا ہے اس عمل کی اجازت تب ہے آپ کو آپ نے کسی بھی کوئی بھی ہو مہتا جو غریب ہو لاچار ہو یعنی بے بس ہو جا جو اس کا کوئی کارساز نہ ہو کام کرنے والا نہ ہو مذہور ہوتا ہے انسان جو کوئی بھی ایسا لگا لیں جیسے کوئی بھی انسان ہے جو اپنی آپ کی کوئی بھی نہیں کچھ کر سکتا تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے ایک کھانے کا انتظام کرنا ہے آپ نے کھانا کھلانا ہے اس کو سہر ہو کے کسی کو پیسے بھی دے سکتے ہیں اتنے پیسے دے سکتے ہیں کہ وہ ایک وقت کا بھر پیٹ کھانا کھال ہے کسی بچوں کو بھی کھلا سکتے ہیں یتیموں کو بھی کھلا سکتے ہیں مسکین کوئی بھی ہیں ان کو کھلانے کے بعد یہ آپ نے عمل شروع کرنا ہے اچھا عمل کا جو بیسٹ ہے ایک تو جو سب سے زیادہ اس کا بہترین ٹائم ہے وہ جمعہ رات یعنی رات جمعہ رات آج رات ہے تو کل والا دن جمعہ ہوگا اس رات کو آپ نے شروع کرنا ہے بدھ کے دن گزار کے جو رات آئے گی وہ نہیں ہے جمعہ رات کا دن جو گزار کے گزارنے والی رات ہے وہ آئے گی جمعہ رات والی رات کو آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے سب سے بیسٹ باقی ادروائز کسی رات کو بھی پڑھ سکتے ہیں صرف ہفتہ اور منگل کی رات کو چھوڑ کے یہ آپ پڑھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ الازیز پڑھیں گے اور ایک فیک تک پڑھنا ہے آپ نے سات دن سات دن کے اگر اندر اندر یہ ان لوگوں کے لیے جن کے کام کبھی کسی جگہ سے یا کہیں سے نہیں ہوئے تو وہ لوگ یہ اس عمل کو اپلائی کریں بہنہ یہ بہت ہی بڑی ہستی کا عمل ہے اور بہت ہی مجربل پاورفل اور طاقتور عمل ہے یہ پڑھنے والا خود ہی بتائے گا کہ اس میں کتنی طاقت ہے اور کتنی تاثیر ہے مزید آپ کو بتاتے چلیں اس کو پڑھنے کی ترقیب کیا ہے کیا کرنا ہے آپ نے جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے کبلہ رخ اس میں کوئی رجالالغائب کا چکر نہیں ہے رجالالغائب کا کوئی چکر نہیں ہے اس میں دوبارہ بتا دیں کبلہ رخ بیٹھ جانا ہے آپ نے کبلہ رخ پیٹھ کے پیڑھنا شروع کر دینا ہے اپنا مطلوب تصور اپنے ٹارگٹ کے اوپر فوکس کرنا ہے توجہ کے ساتھ آنکھیں کھلی ہونی چاہیے گلہ چہرہ سامنے ہونا چاہیے نیچے نہیں ہونا چاہیے آنکھیں بند نہیں ہونی چاہیے ایسے ذہن میں تصور قائم کرے کہ سامنے میرا ٹارگٹ ہے یعنی کوئی بھی بندہ کسی چیز کو فوکس کرتا ہے توجہ کرتا ہے تو وہ تصامنے تصور کرتا ہے کہ وہ چیز فلان سامنے ہے میں نے اس کو حاصل کرنا ہے یا وہ میری طرف رجوع کر رہی ہے یہ آ رہی ہے یا آ رہا ہے عورت کی طرح آ رہی ہے یعنی عورت آ رہی ہے اور مرد آ رہا ہے یعنی دونوں کے لئے یہی یہن میں رکھیں رکھنے کے بعد آپ نے پڑھنا شروع کر دینا ہے پہلے طریقہ جو بتائے اس کے اوپر عمل کریں اول و آخر درود پاک بھی پڑھیں اور اس سے پہلے صدقہ دینا ہے یعنی کسی کو کھلانا ہے وہ لازم پہلے کرنے کے بعد ہی یہ عمل کریں اور یہ مکمل کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے عمل شروع کرنا ہے عمل شروع کرنے کے بعد جب مکمل ہو جائے گا تو آپ نے دل میں اپنے لئے جو بھی مقصد ہے وہ اپنے دل میں دہرہ لینا ہے ایک مرد پا مقصد تو آپ پڑھ رہے ہیں نام بھی لے رہے ہیں فلان فلان تو آپ وہ بول رہے ہیں سب کچھ لیکن دل میں وہ بات ہونی چاہیے ذہن میں دل میں تصور میں فوکس توجہ میں یہ سب چیزوں کو نوٹ کرنے کے بعد ہی یہ آپ عمل کریں جو بندہ یہ چیزیں نوٹ نہیں کر سکتا ان کے اوپر توجہ نہیں کر سکتا تو وہ کامیاب کیا ہونا ہے پھر اصل میں مقصد جو ہوتا ہے اپنا تصور اور جو بھی توجہ کے ساتھ کام کریں گے تو کامیابی ہوگی اگر وہ ایسے معاملات میں کامیابی نہیں ہوگی تو پھر آگے کیا عمل نے کام کرنا ہے تو بہترین بات جائیے کہ ان چیزوں کے اوپر آپ توجہ کریں انشاءاللہ العزیز آپ کی زندگی میں بھی نہیں سوچو گی یہ عمل ایسا ہی کام کرتے ہیں تو یہ جیسے تلی کے اوپر سروں جمانا یہ وہ خود بخود دیکھیں کہ جتنی بھی تعریف کی جائے اس عمل کی وہ کم ہے بہت سے مجرب ہیں یہ عمل ہمارے انشاءاللہ اللہ تعالی کی ذات آپ کو کامیابی اور کامرانی سے ہم کنار کرے اور جو بھی بات آپ کو سمجھ نہیں آئی اس ویڈیو میں جو ہم نے سمجھائی ہے اس کو غور سے سنیں کہ سکپ کرنے کہ کوئی بات میس ہو جائے گی تو آپ نے پھر کمنٹ شروع کر دینا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اچھی طرح اسے واج کریں واج کرنے کے بعد پھر ہی آپ اس کے اوپر عمل کریں ہم وہ چیزیں نہیں بتاتے کہ ایک منٹ کی بات دس منٹ تک لے گئے نہیں جو سیدھی سیدھی بات ہے جو بلکل سمجھانے کی بات ہے وہی ہم سمجھاتے ہیں کوئی مثال بیچ میں دیتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ مقصد ہوتا ہے یا اس کو سمجھانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے چھوٹی سی چھوٹی یعنی کم سے کم ٹائم میں جیتنا آپ کو سمجھا سکیں ہم اتنا ہی بتاتے ہیں آپ کو ویڈیو زیادہ لمبا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی مزید اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو کامیابی اور کام رانی سے ہم کنار کریں ملتے ہیں نیکسٹ عمل نیکسٹ وظیفے کے ساتھ جزاک اللہ خیرہ